ڈیئر سپیرٹ اسلام علیکم آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے میتھڈ آف سیکس و ریپر آکشن ان بیٹریلیا اور آج ہم بھی بیٹریلیا کے اندر سیکس و ریپر آکشن کو ڈسکس کریں گے وہ کہناتا ہے ڈرانسٹرکشن جب ہم باغ کرتے ہیں ڈرانسٹرکشن کی کئے ڈرانسٹرکشن کیا ہے ڈرانسٹرکشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ڈرانسفر آف جنیٹک میٹیریا جنیٹک میٹیریا کہ جب جنیٹک میٹیریا کو کیا کیا ہے جب ٹرانسفر کیا جائے from one بیکٹیریا to an other بیکٹیریا to an other بیکٹیریا جب ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا کے اندر جنیٹک میٹیریا کو ٹرانسفر کیا جائے through a vector اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کہیں گے ہم جنیٹک میٹیریا کو شیفٹ کریں گے ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا ہوگی اور وہ شیفٹ کریں گے ہم ویکٹر کے لئے ویکٹر کو سمپل زبان میں کہتے ہیں کیریر ایک ایسا جاندار جو جین کو ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں کیا کرتا ہے شیفٹ کرتا ہے تو ہم لوگ اسے کہتے ہیں کیریر ویکٹر اب ویکٹر بیسیکٹی دو قسم کیوں ہوتے ہیں ایک ویکٹر وہ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مکینیکل ریکٹر جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہے فلائز مجھوڈ ہیں ہاؤسورٹ فلائی یہ جرمز کو چیزوں کو کیا کرتے ہیں اپنے جسم کے اوپر کیا کرتے ہیں کیری کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ سے کیا کرتے ہیں شفٹ کر رہتے ہیں دوسرے میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں بائیو اور لانیکل ریکٹرز یہ وہ ریکٹرز ہوتے ہیں جو چیزوں کو جرمز کو جنس کو کیا کرتے ہیں اپنے جسم کے اندر لے گی جاتی ہے لیکن جب ہم جنیٹک ریننر کی بات کرتے ہیں یا بیکٹیریہ کی ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو بیکٹیریہ کے اندر جو سیکسل ریپروڈکشن میں فیکٹر یو دوتا ہے وہ یو دوتا ہے فیج وارس جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں بیکٹیریو فیج اب بیکٹیریو فیج ایک ایسا وارس ہوتا ہے جو اصل میں کیا کرتا ہے بیکٹیریہ پر اٹیک کرتا ہے یہ ایکولائی P.H.A.S.C.R.A.C.R.A.P.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C.R.A.C بیکٹیریو فیڈ وہ کیسے ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اسے ہم اب ڈسکس کرتے ہیں اب ہوتا ہی ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ بیکٹیریہ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وائرس نے آکے لینڈ کرنا ہے لینڈ کرنے کے لیے وہ ڈھونتا ہے کیا جی ریسیکٹی سپارٹ وہ بیکٹیریہ کے اوپر وہ جگہ ڈھونتا ہے جہاں پر اپنے تیل فائبر کو اٹیچ کر سکے بیکٹیریہ کے اوپر لینڈ کرنا ہے اب اس لینڈ کرنا ہے دوسرے اٹیچ ہونے کے لیے بیکٹیریہ کے اوپر ڈھوننی پڑے گی ایک سپارٹ جسے ہم کہتے ہیں ریسیکٹیف سپارٹ موڈی سپارٹ کو رہنے گا اس پوائنٹ کو ہو production دعیقا تاکہ بیکٹیریہ میں کیا کرسکے لینڈ رہم Suit 너ots porque substance to type right کیونکہ جب تک سٹرکچر الائک نہیں ہوگا سبسٹریٹ انزائن پر کام نہیں کرے گی اب نتیٹہ کہا ہے انزائن سبسٹریٹ پر کام کرے گا اب نتیٹہ یہ ہوتا ہے کہ اس لئے ٹیل فائبر ہوتے ہیں اس ٹیل فائبر کہتے ہیں کہ ایک انزائن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نائسو زائن اب یہ نائسو زائن سکل پر موجود ہوتا ہے وہ ریسیٹیو چڑھا پر ڈھونٹا ہے بیکٹیریا کی تاکہ لاکن کی مارڈل کے مطابق وہاں پر کیا کر سکیں لینڈ کر سکیں اب وہ کیا کرتا ہے اس کے اوپر آکے لینڈ کرتا ہے جب وہ لینڈ کرتا ہے تو لینڈ کرنے کے بعد اس کی ٹیل کے اندر جو موجود ہیں انزائن نائسو زائن وہ اس نائسو زائن کی مدد سے کیا کرتا ہے اس کے اندر بور کرتا ہے اور بور کرنے کے بعد سراخن آتا ہے سراخن آنے کے بعد وارس کیا کرتا ہے اپنا نمبری کے سر اس کے اندر کیا کرتا ہے انسائٹ کرتا ہے پہلا کام اس نے کیا کیا پہلا کام اس نے لینڈ کیا لینڈ کرنے کے بعد بور کیا بور کرنے کے بعد اس نے کیا کہ اپنا جنیٹک مٹیریل اس کے اندر کیا کیا انٹر کیا تو اب یہ کیا ہوگا اب ہوتا یہ کہ دو کیسے ہیں پہلے کیسے یہ ہوتا کہ وائلن ڈینین نے پہنٹرل ڈینین نے کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد وہ کیا کہا کہ ماسٹر سلیو ریلیشنجیب بن لے گا اب اس نے کیا کہ اس نے بیٹے گیا پوری کی پوری مشینری پر کابو کر لیا اب اس نے پوری پوری مشینری پر کابو کیا اس کی باعث اندرکٹک مشینری کو کیا اس نے اپلے وائلن ڈینین نے کی کیا 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 ریکمکیشن میں جب اس نے اپنی دی ایمے کی کپی کی کار کی تو اس سے کیا وہ اس سے ایک کپیس اس نے کیا کہ 200 سے 250 یعنی بہتر جوٹل ہوتی ہے 200 سے 250 یوں ہے اس نے کہا کہ اس نے اپنی کپیس تیار کرتے ہیں اب جب وہ اپنی کپیس تیار کرلے گا تو اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اس نے کہتی ہیں اسیمبلی اسیمبلی کے لیے یہ ہوگا کہ دی ایمے جو مضیم ہے اب اس نے بھی کیا بہن رہا اس کے پرورٹین کوڈ بن رہا ہوگا یہاں پر پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ جب پروٹین کوٹ بن رہا ہوگا تو میں بھی کچھ بیٹیریا کا ڈین اے بھی پروٹین کوٹ کرتے وقت بنتے وقت وائرس کے ڈین اے کے ساتھ مل جائے گا جب بیٹیریا کا ڈین اے وائرس کے ڈین اے کے ساتھ ملے گا اور یہ بیٹیریا کیا کرے گا یہ بیٹیریا پھر بیٹیریا کو برست کرے گا جب یہ برست کرے گا یعنی کہ یہ لائسنز کرے گا اس کی برین ڈاؤن کرے گا جسے ہم عام زبان میں لائٹک لائٹ سائٹل کا نام دیتے جس میں بیکٹیریا کو کیا کیا ہوتے ہیں برسٹ کرے گا جب وہ اسے کیا کرے گا برسٹ کرے گا اسے پھاڑ دے گا اس کو ڈیمیج کر دے گا تو وہ وائرس جس کے اندر کچھ پارٹ کیا تھا بیکٹیریا کا ڈی این اے کا موجود ہی تھا وہ جب ڈریز ہوگا تو وہ نیکس پیکٹیریا کی طرف جائے گا جب وہ نیکس بیکٹیریم کی طرف جائے گا تو اس کے بات کیا کرے گا وہ جا کے اپنے تیسی اور بیکٹیریہ پر کیا کرتا ہے ہمنا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے اور جب وہ اٹیک کرتا ہے سیم دیسے ہی لیننگ کرے گا ریسیٹی سپارٹ پر پینٹریشن کرے گا بورنگ کرے گا نائس آزائن پر سے اپنا دینے کیا کرے گا بیکٹیریہ کے دینے میں ڈال دے گا لیکن ان سم کیسے اگر انوارنگ کرنیشن وارس کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو وارس کیا کرتا ہے ڈال میں کھولے گا یعنی کہ خود کو کیا کرنے گا وہ ان ایکٹیو کرنے گا اور ندیدہ یہ ہوگا کہ بارل دینے بیکٹیریہ دینے کے ساتھ پیس فلی کمبائی ہو لے گا اب ماسٹر سلیب کے اراؤہ ہوسٹ اینڈ گیسٹ رشدی بٹے اب بارل کا دینے بیکٹیریہ کے دینے کے ساتھ پیس فلی کمبائی ہو سکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بارل دین smarter پیس فلی کمبائی ہو سکا ہے نہ بارل دینے کیا کریں بگٹیرہ کو ٹیسٹرائک کراتا ہے نہ بگٹیریال دینے کیا کریں پہلے کے dwaری 합니다 اب وہ وایلس جس میں پہرے ہیں ڈوسے بیکٹیریا پر حملہ کیا تھا اس کی عیسیز کی تھی لائٹنگ س fixture کے تھا او اس قرآننگ میں بگٹیریا میں مم دیری تھا اس کا مطلب دی ہے کہ پہنے بیکٹیریا کا دینے can we do not correctTured combation अब उसमेरत काए होता के है आटिरय नहीं होता है ऑज परि quand लेजा उसके तक क्या रहेगा اس کے لئے دارمنٹ رہے گا انیکٹیو رہے گا پیس فولی رہے گا جب تک کہ اسے انڈکشن نہیں ملتی جب تک اسے انڈکشن نہیں ملتی کوئی اسے سٹیمولیشن دیوار ہنٹر یا انٹرل یا جنیٹک نہیں ملتی تب تک وہ کیا رہے گا وہ انیکٹیو رہے گا اور بیٹیریا ہر پیس منٹ کے انتر ڈیوائیڈ ہو کر اپنی کانونی بناتا لے گا جیسے ہزا بیٹیریا کی کانونی بنتی رہے گی وائر ایڈیوائیڈ کی کارپی پیار ہوتی رہ گی اس لائیس سائیکل کو کہا لاتا ہے لائیسو جینلک لائیس سائیکل تو اس لائیسو جانلک لائیس سائیکل کے اندر کیا کہ عباد کا ڈیوئر میں موجود ہے لیکن وائرس ہمیشہ پیس فولی نہیں رہے گا ہمیشہ پروفیج کی شکل میں موجود نہیں رہے گا جیسے اسے انڈیکشن ملے گی اسے انڈیکشن ملے گی وہ کیا کرے گا اپنے لائسورجینی سائیکل کو دوبارہ پدری کر دے گا لائٹی سائیکل میں اور پیٹیریاں وہ کیا کر دے گا برسٹ کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جنیٹک پیٹیریاں کو ایک سے دوسرے میں شفٹ کیا اسی لئے ہم پر ٹرانسڈیکشن کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ٹرانسڈیکشن کو کیا کرتے ہیں دو میں ڈیوائیو کرتے ہیں ایک ٹرانسڈیکشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جنرلائیو ٹرانسڈیکشن اب جنرلائیو وہ ٹرانسڈیکشن ہے جس میں کیا ہوا جس میں ہوا یہ کہ بیکٹیریاں فیڈ نے کیا کیا لائسیس کی اس نے بیکٹیریاں کو برسٹ کیا نیکس پر اٹیک کیا نیکس پر بھی کیا کر دے گا اس نے لائسیس کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریاں فالنگ لائٹک لائٹ سائیکل تو ہم کہیں گے یہ کون سے یہ جنرلائیو جو ہے یہ transrection لیکن اگر وہ فالو کرتا ہے کس کو وہ lysogenic style کو فالو کرتا ہے یا lysogenic mood کو فالو کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اس نے کیا کیا تو 저는 واf transaction کی اور مطلب یہ ہے کہ اس کی دوائے ایک جنالائی ایک specialized ہے لیکن quellation کا مطلب یہ ہے transfer of genetic material from one bacterium to another bacteria اور اس کی یہ ٹائپ جو موجود ہے یہ اس لیے موجود ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس کیا تھا؟ بیپیریا دو قسم کے لائس سائیکل فالو کرتا ہے یا تو لائٹنگ فالو کرتا ہے یا لائسو جینک فالو کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ٹرانسوٹیو کا آمد